ابھی ریسنٹلی ایک ویب سائیڈ گوگل ایڈسنس سے اپرووڈ ہوئی ہے یہاں پہ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 23 مارک کو یہ ویب سائیڈ اپرووڈ ہوئی ہے اور یہ ویب سائیڈ پہلے ایک دفعہ گوگل ایڈسنس نے ریجیکٹ کر دی تھی اس ویب سائیڈ کے اوپر کنٹنٹ کیسے ڈالا گیا ہے کون سی چینجنگ کرنے کے بعد ویب سائیڈ کو دوبارہ پلائے کیا گیا ہے اور اس ویب سائیڈ کے اوپر ٹریفک کتنا آرہا ہے اور آرٹیکل کس طریقے سے لکھے گئے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے لگا ہوں لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں تقریباً 17-18 دن پہلے یہ ویب سائیڈ اپرووڈ ہوئی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ریجیکشن کا جو ای میل ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس ویب سائیڈ کو گوگل ایڈسنس نے ریجیکٹ بھی کیا تھا آٹھ مارچ کو یہ ویب سائیڈ ریجیکٹ ہوئی ہے اور اگین اس کے اوپر چینجز کر کے تقریباً 20 یا 21 مارچ کو اپلائے کیا گیا ہے اور 23 مارچ کو فائنلی یہ ویب سائیڈ اپرووڈ ہو گئی ہے بلاگر کے اوپر بنی ہوئی ویب سائیڈ تھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بلاگر کے اوپر ویب سائیڈز نہیں بنتی نہیں اپرووڈ ہوتی آپ کے سامنے ہیں اور اگر ڈیلی ٹریفک کی بات کی جائے تو یہ دیکھیں گزرے کل اس کے اوپر 1157 ویوز آئیں اور 2 دے کے اندر ابھی تک 312 ویوز ہیں یعنی اگر ایوریج کی بات کی جائے تو تقریباً 800 سے لے کر 1500 تک ڈیلی کا ویوز اس ویب سائیڈ کے اوپر آ جاتا تھا تو یہ ویب سائیڈ کس وجہ سے ریجیکٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر کس طریقے سے کنٹینٹ ڈال کر دوبالہ اپرووڈ لی گئی ہے آجیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویب سائیڈ جو آپ نے ابھی سکرین کے اوپر دیکھی ہے یہ میری ویب سائیڈ نہیں ہے بلکہ میرے ایک سبسکرائبر کی ویب سائیڈ ہے اور میرے پاس یہ ویب سائیڈ سیل ہونے کے لیے آئی ہے تو میں نے ضروری سمجھائے کہ اس ویب سائیڈ کے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ آپ کو کنٹینٹ لکھنے اور ایڈسنس اپرووڈ لینے میں دشواری کا نسامنا کرنا پڑے اگر آپ لوگ بھی گوگل ایڈسنس اپرووڈ ویب سائیڈ خریدنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ بیچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سرویسز آویلیبل ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ ویب سائیڈ پر رابطہ کر سکتے ہیں ویب سائیڈ خریدنے یا بیچنے کے لیے بیسکلی یہ جو ویب سائیڈ ہے اس سے ریلیٹڈ مزید دو پوائنٹس کے اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ کنٹینٹ کس طریقے سے لکھا گیا ہے اور سیکنڈ نمبر کے اوپر کہ جب ایڈسنس اپرووڈ نہیں ملا تو اس ویب سائیڈ کے اوپر کون سی چینجز کرنے کے بعد دوبارہ اپلائی کیا گیا سب سے پہلے ہم کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں کہ کنٹینٹ کیسے لکھا گیا جب اس ویب سائیڈ کو اپلائی کیا گیا تو اس ویب سائیڈ کے اوپر بہت ساری پوسٹیں تھی تقریباً سو کے قریب پوسٹیں تھی اور اپلائی کرنے سے پہلے جتنا کنٹینٹ ڈالا گیا تو وہ سارے کا سارا ٹول کی مدد سے لکھا گیا کنٹینٹ تھا یعنی کوئی رائٹر ہائر کر کے اس ویب سائیڈ کے اوپر کنٹینٹ نہیں ڈالا گیا بلکہ اس نے چار سے پانچ ویب سائیڈ اپنی کٹیگری کے ریلیٹڈ نکالی ان سے کنٹینٹ اٹھا کے کوئی بوٹ کے اندر کنٹینٹ کو ری رائٹ کر کے اس نے اپنی ویب سائیڈ کے اوپر سارا کنٹینٹ ڈالا ہے اور سیکنڈ نمبر کے اوپر جب اس نے اپلائی کیا اور اپلائی کرنے کے بعد سائیڈ ریجیکٹ ہو گئی تو کون سی چینجز کرنے کے بعد اس نے دوبارہ اپلائی کیا اس نے تین قسم کی چینجز کی ہیں سب سے پہلی چینجز کہ جتنے بھی آرٹیکل تھے جن کے اندر ایک ایک پکچر لگی ہوئی تھی ان کے اندر اس نے دو دو تین تین پکچر ایڈ کی ہیں یعنی اپنے کنٹینٹ کے اندر اس نے مزید ایمیجز ایڈ کی ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر جتنا بھی کنٹینٹ لکھا تھا جتنے بھی آرٹیکل تھے ہر ایک آرٹیکل کے اندر اس نے ٹیبل آف کنٹینٹ ایڈ کیا ہے اور تھارڈ نمبر کے اوپر جتنے بھی پکچریں استعمال کی گئی تھی جو پی این جی یا جے پی جی فارمٹ میں تھی ان سب کو ویب پی میں کنوائٹ کر کے ری اپلوڈ کیا گیا تو یہ تین میجر چینجز تھی جو اس پرسن نے ریجیکٹ ہونے کے بعد اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ چینجز کرنے کے بعد ری اپلائے کیا اور ریزائٹ آپ کے سامنے اس کی ویب سائٹ اپروڈ ہو گئی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یا آپ کو کنٹینٹ لکھنے میں یا اگر آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کوئی ریجیکشن آئیے اس میں ضرور ہیلپ آؤٹ کرے گی دیجئے وسیم اب باس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ